موسیقی اللہم صلی علیہ وسلم اس نے اپنے دیار پاک میں ہم جیسے نکموں کو بلایا حرم کعبہ حرم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارتوں سے مولا نے ہمیں سعادت بخشی اور پھر حج کی سعادتیں اور برکتیں لے کر صحیح سلامت ہم اپنے وطن اپنوں کے درمیان واپس آگئے یہ اللہ کا کرم وحسان ہے ورنہ معمول تو یہ ہے کہ جب ہم سفر حج پر جاتے ہیں یا عمرہ کی سعادت حاصل کرنے نیت تو میری یہی ہوتی ہے کہ واپس پھر کبھی نہ آئیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ہمیں ان کے قدموں میں سونا نصیب ہو جائے زندگی وصول ہو جائے لیکن اللہ تعالیٰ کی مرضی اگر واپس لوٹانا ہمارے وطن میں ہمارے مقدر میں اس نے لکھا ہے تو لوٹ کر رہیں گے اور پھر جب آنے کی گھڑی ہوتی ہے یقیناً وہ روح فرصہ ہوتی ہے مدینہ تیبہ سے واپسی کی گھڑی واقعی ایک سچے محابی محبت کرنے والے عاشق کے لیے بہت ہی سخت امتحان کی گھڑی ہوتی ہے قدم لڑکڑا جاتے ہیں کہ جو حسی منظر جو خوبصورت وادیوں میں میں میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتیں لے رہا تھا اچانک واپسی کا وقت آ جاتا ہے قابلے کے چلنے کا شور ہو جاتا ہے تھوڑی دیر کے لیے کشمکش میں رہتا ہے بندہ لیکن میرے عزیزو ہم واپس وہاں سے آتے ہیں تو یہی عظم لے کر کے آتے ہیں کہ اے اللہ مدینہ سے اگر واپس جانا ہمارے مقدر میں تُو نے لکھ دیا ہے تو فقط اب اس کام کے لیے ہمیں واپس لوٹا ہے کہ وطن جائیں تو بھی زندگی بھر میرے مصطفیٰ کی بات کیا کریں اور دین مدین کی خدمت کیا کریں اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے جیا کریں عزیزانِ غرامی میں نے قرآنِ عظیم کی ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کی اللہ فرماتا ہے وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَ الْقُلُومِ جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتے ہیں عزت کرتے ہیں انہیں دل کا تقوی حاصل ہوتا ہے اللہ کی نشانیاں کیا ہیں آپ نے قرآن کی آیت میں یہ سنا ہوگا اِنَّا الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ قرآن میں ہی ہے دوسرے پارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں صفا مروہ کیا ہے دو پہاڑیاں ہیں کعبے کی قریب دو پہاڑیاں ہیں صفا اور مروہ ان دو پہاڑیوں کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں کس لیے نشانیاں ہیں اور قرآن میں چوتھے پارے میں آپ پڑھیں گے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّا اَوَّلَ بَيْتِهُ دِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدَلِّ الْعَالَمِينَ فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مقام ابراہیم اللہ فرماتا ہے سب سے پہلے اس روح زمین پر جو گھر بنا ہے وہ خانہ کعبہ ہے جو مقہ میں بنا ہے کس لیے کہ وہ پوری دنیا کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنے اور برکت کا ذریعہ بنے اور اللہ فرماتا ہے اس میں کھلی ہوئی نشانیاں ہیں خانہ کعبہ کو اللہ فرماتا ہے اس میں کھلی ہوئی نشانیاں ہیں صفہ اور مروہ کو کہتا ہے رب تعالیٰ کہ یہ اللہ کی نشانیاں ہیں کیوں میرے عزیزوں یہاں پر کچھ باتیں مجھے عرض کرنی ہے سفر حج سے لوٹنے کے بعد اگر کوئی حاجی یا عقیدہ لے کر کہ آتا ہے تو میں سمجھتا ہوں اس کا حج اللہ تعالیٰ قبول کر لے گا کیا چیز بہت سارے جاتے ہیں اور بھیڑ بھار کو دیکھتے ہیں لاکھوں لوگ اس طرف پر رہے ہیں لاکھوں لوگ یہ کر رہے ہیں لاکھوں لوگ وہ کر رہے ہیں ایک بات یاد رکھیں اسلام بھیڑ سے نہیں چلتا اسلام آثنٹک چیزوں پر چلتا ہے اس کی جڑے مضبوط ہیں یہ حقانیت کی بنیاد پر چلتا ہے میں جو بات عرض کرنا ہوں وہ یہ ہے کہ صفا اور مروہ دو چھوٹی پہاڑیاں ہیں اب تو ان کی انچائیاں سب ختم کر دی گئیں تھوڑی تھوڑی سی نشانیاں باقی رکھا ہے ایک سعودی گورنمنٹ نے باقی سب تو مٹا دیا ہے صفا اور مروہ پر کیا ہوا کیا تھا آپ کو یہ بھی پتا ہے سیدہ حاجرہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ حضرت حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ماں چھے ماہ کے حضرت اسماعیل علیہ السلام قریب چھوٹے سے بچے ان کی پیاس کی شدت کو بجھانے کے لیے وہ دور لگا رہی تھی کبھی صفا پر چڑھ کر دیکھتی کہ کہیں پانی نظر آتا ہے وہاں سے بھاگتی ہوئی مروہ کی طرف جاتی ہیں یہ دونوں پہاڑیوں میں تقریباً آدھا کلومیٹر کا فاصلہ ہے یہ ہو سکتا ہے اس سے تھوڑا آس پاس ہوگا پانچ سو سے سات سو میٹر کے درمیان ایک پہاڑی سے دوسری پہاڑی صفا پر چڑھتی پھر مروہ پر جاتی ہیں پھر مروہ سے صفا کی طرف لیکن اسماعیل علیہ السلام کو خانہ کعبہ کے قریب وہ سلا کر رکھی ہوئی تھی زمین پر روایات میں ہے کہ انہوں نے سات چکر لگائے پھر اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں کے نیچے سے زمزم کا پانی پیدا فرمائے جس کو آج پوری دنیا پیتی ہے سہراب ہوتی ہے برکتیں بھی حاصل کرتی ہے اب مجھے جو بات ارز کرنی ہے وہ یہ ہے کہ سیدہ حاجرہ نے دور لگائی اسماعیل علیہ السلام کی پیاس بجھانے کے لئے صفا سے مروہ مروہ سے صفا صفا سے مروہ مروہ سے صفا یہ ٹوٹل سات چکر ہوئے اس کے بعد یہ بات اس واقعے کو ہو کر کے ہزاروں سال ہو گئے لیکن آج بھی حاجی وہاں پر دور لگا رہے ہیں ہر عمرہ پر جانے والا وہاں پر دورتا ہے میرے عزیزو یہ کیا بات ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی اس محبوب بندی کی ادا کو قیامت تک آنے والے حاجیوں کے لئے واجب کر دیا یہ اللہ کی نشانی ہے دونوں پہاڑیاں اب تم دور ہوگے جو بھی حج کے لئے آئے گا عمرہ کے لئے آئے گا دورے گا اب مجھے آپ یہ بات بتائیں کیا آپ بھی کسی کی پیاس بجھانے کے لئے دورتے ہیں کیا آپ بھی وہاں پر کسی کو پانی پلانے کے لئے دورتے ہیں نہیں آپ سب کو پتا ہے ہم آج وہاں پر دور کسی کی پیاس بجھانے کے لئے نہیں بلکہ اللہ کی ایک محبوب بندی کی ادا پر عمل کرنے کے لئے دورتے ہیں اب بات ایک نکتے کی میں عرض کرتا ہوں اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کیا ہے صفا اور مروع توجہ چاہتا ہوں بہت ہی ایک اہم نکتے کی طرف آپ کی طرف توجہ لے جا رہا ہوں اسماعیل علیہ السلام کون ہیں اللہ کے نبی ہیں بلکہ ابھی شیر خار ہیں دودھ پیتے ہوئے ہیں اب یہاں سے مفسرین فرماتے ہیں سیدہ حاجرہ وہ نبی نہیں ہے نبی کی بیوی ہیں اور نبی کی ماں ہیں لیکن جو دور لگا رہی تھی کس کے لئے دور لگا رہی تھی اسماعیل علیہ السلام کے لئے مفسرین فرماتے ہیں ایک نبی کی پیاس کے لئے اگر کوئی دورے تو اللہ اس کو نشانی بنا دیتا ہے ایک نبی کی پیاس کے لئے اگر کوئی دورے اللہ اس کو نشانی بنا دیتا ہے اے میرے عزیزوں اگر میرے مصطفیٰ کی عزت کے لئے کوئی دورے تو یاد رکھنا قیامت تک اس بندے کو بھی اللہ نشانی بنا دیتا ہے بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا آج برے صغیر بلکہ عالم اسلام میں اگر ایک ابقری شخصیت امام اہل سنت فاضل بریلوی امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو پوری دنیا جانتی ہے اور پہ جانتی ہے تو اسی بنیاد پر کہ ایک نبی کی عزت اور اس کے پہرے داری کے لئے زندگی وقف کر دیا تھا اور اللہ نے ان کی زندگی کو آج سارے لوگوں کے لئے نشانی بنا دیا میں اللہ کی نشانیوں میں سے جو نشانیاں ہیں اس کو یہ سمجھ کر کے آیا کہ اب ہمیں اللہ تعالیٰ کی نشانی اگر بننا ہے تو میرے عزیز و نبی کی عزت اور ان کی محبت کے لئے دور لگانا ہوگا وہاں پر بہت ساری چیزیں ہیں لیکن ایک محبے رسول جاتا ہے تو اپنے حبیب کی خوشبوئیں وہاں ڈھونڈتا ہے بعض بدبخت جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر اب مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام لینے کی بھی ضرورت نہیں نعوذ باللہ من ذالک کئی عزتوں سے میری ملاقات بھی ہوئی وہ کہتے ہیں کہ وہ آئے تھے اور اپنا پیغام دی اور چلے گئے وہ اتنے امپورٹنٹ نہیں ہے قرآن امپورٹنٹ ہے کعبہ امپورٹنٹ ہے آپ آئے ہیں یہاں پر تو کعبے کا تواف کیجئے قرآن کی تلاوت کیجئے نبی نبی کیا کہتے ہیں یہ ان کی مت ماری گئی ہے میں نے ان سے کہا کہ نبی اہم نہیں ہے ایک وہیں کے مقامی رہنے والا برسوں سے رہتا ہے وہ کہہ رہا تھا کہ نہیں وہ اہم نہیں ہے قرآن اہم ہے کعبہ اہم ہے میں نے کہا احمق کو دیکھو اگر نبی اہم نہیں ہے تو ایک غیر اہم شخص اگر قرآن لا کے دیا ہے تو قرآن کیسے اہم ہو گیا اگر وہ اہم نہیں ہیں تو غیر اہم آدمی اگر کوئی کتاب کے بارے میں کہہ رہا ہے یہ اللہ کی کتاب تو تو نے مان کیسے لیا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے پہلے تجھے یہ تسلیم کرنا پڑے گا جو قرآن لایا ہے وہ سب سے اہم ہے جس نے قعبہ کی عظمت بتائی وہ سب سے اہم ہے اگر وہ عظمت نہ بتاتا تو ہمیں کیا پتا اگر وہ قرآن کے اوراق ہمارے سامنے تلاوت نہ کرتا تو ہمیں قرآن کیا پتا اس لیے میرے عزیزو ہمارا معاملہ تو یہی ہے جو امام اہل سنت فاضل بریلوی نے فرمایا ہے کہ تیبان صحیح افضل مکہ ہی بڑا زاہد ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی ہے حالی عزیزو فرماتے ہیں کہ اے لوگو تم نے تو ابھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو دیکھا ہی کیا ہے اگر دیکھنا ہے تو آؤ کھانے قعبہ کے پاہ اور قعبے کو توجہ سے دیکھو تو پتا چلے گا غور سے سن تو رضا قعبے سے آتی ہے صدا میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو حاجی اور آؤ شہن شاہ کا روزہ دیکھو قعبہ تو دیکھ چکے قعبے کا قعبہ دیکھو عزیزان اگرام وقع وہاں پر ہم نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں اور حضور کی خوشبویں ڈھونڈنے کی کوششیں کی ہیں توجہ چاہتا ہوں صفہ اور مروہ کو اللہ تعالی نے کیا فرمایا اللہ کی نشانیاں ہیں توجہ ہے میری طرح میں کچھ چیزیں سمجھا کر کے جاؤں گا اللہ جلد آپ کو حج نصیب فرمائے اور خانے قعبہ اور مدینہ طیبہ کی حاضری ہو تو میری یہ باتیں آپ کے کانوں میں گوجتی رہیں کہ دیکھنا ہے تو ہمیں کیا دیکھنا چاہئے صفہ مروہ ضرور دیکھیں لیکن یاد ضرور کریں کہ نبی کے لئے دور لگانے کے وجہ سے تین ہزار سال بھی گزر جائیں تو وہ پرانا نہیں ہوتا نہ حضرت حاجرہ کی یاد پرانی ہوتی ہے اب میں آگے اور ایک بات ارز کرتا ہوں اللہ تعالی فرماتا ہے وَاتَّخِذُوا مِمْ مَقَامِ عِبْرَاهِيمَ مُسَلَّا قعبے کے سامنے آج بھی گولڈن کلر کا ایک چھوٹا سا مینار دیکھتے ہوں گے جس کو مقامِ عبراہیم کہتے ہیں مقامِ عبراہیم کیا ہے اس میں ایک پتھر رکھا ہوا ہے جس پہ حضرتِ عبراہیم علیہ السلام کے دونوں پیروں کے صاف نشان ہیں صاف نشانیاں ہیں وہ پتھر آج بھی محفوظ ہے اور قرآن میں اللہ فرماتا ہے مقامِ عبراہیم کو اپنی نماز کی جگہ بنا لو جو بھی حاجی جو بھی ایک موتمر عمرہ کرتا ہے تواف کے بعد مقامِ عبراہیم کے پاس آ کر کے دو رکعات ضرور پڑتا ہے وہاں پر دو رکعات پڑھنے کا حکم ہے کعبہ سامنے ہے لیکن اللہ فرما رہا ہے مقامِ عبراہیم کے پاس مقامِ عبراہیم کے پاس پڑھو دو رکعات قرآن کے آیت میں بتا رہا ہوں اپنی نماز کی جگہ بناو مقامِ عبراہیم کو اب ہم نے محسوس کیا تحقیق کیا تو سارے لوگوں کی زبان پر ایک ہی بات جاری اور وہاں پر بھی جا کر کہ آپ پوچھیں گے کچھ لوگ اس کی اردگرد گھرے بھی رہتے ہیں محافظ کے حیثیت سے کچھ پولیس والے اور کچھ لال دوپٹے والے وہ لوگ جب بھی آپ سوال کریں گے تو یہی کہیں گے کہ یہ پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر کہ عبراہیم علیہ السلام نے کعبے کی تعمیر کی اور ضائع سی بات حقیقت ہے تاریخ بھی ہے وہ پتھر کی ایک تاریخ یہ ہے کہ عبراہیم علیہ السلام اس پتھر پر کھڑے ہو کر کعبے کی دیواریں بلند کرتے تھے دیوار جتنی بلند ہوتی تھی پتھر بھی اونچا ہو جاتا تھا جب عبراہیم علیہ السلام کو اترنا ہوتا تو پتھر چھوٹا ہو جاتا تھا وہ فلیکسبل سیڑھی کی طرح تھا خود اونچا ہوتا تھا اور خود نیچے ہو جاتا تھا اب یہ پتھر عبراہیم علیہ السلام کے خانہ کعبہ کی تعمیر کرنے کی نشانیوں میں سے ایک نشانی رکھی گئی ہے محفوظ ہے تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا وہ پتھر اتنا افضل اسی لیے ہے کہ اس پر کھڑے ہو کر عبراہیم علیہ السلام نے کعبہ کی تعمیر کی میرے عزیزوں مشہور تو یہی ہے لیکن عشق والوں کی زبان سے پوچھیں تو ان کی تحقیق میں ایک اور باب کا اضافہ بھی ہوتا ہے فرماتے ہیں مفسیرین کہ اس پتھر کی ایک یادگار اور بھی ہے صرف کعبہ کی تعمیر نہیں ہوئی اس پتھر پر کھڑے ہو کر بلکہ جب کھانے کعبہ کی تعمیر مکمل ہوئی تو اس پتھر پر کھڑے ہو کر عبراہیم علیہ السلام نے ایک دعا کی تھی ربنا وبعث فیہم رسولا من انفظہم یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم ویعلمہم الكتاب والعکمہ انکہ انت العزیز الحقیم عبراہیم علیہ السلام نے اس پتھر پر کھڑے ہو کر یہ دعا کی تھی اے ہمارے رب یہاں پر بسنے والوں میں سے ایک رسول پیدا فرما ہے ایک رسول پیدا فرما جو لوگوں کے دلوں کو صاف کرتا ہو اور کتاب و حکمت کی انہیں تعلیم دیتا ہو مولا بے شک تو حکمت والا اور غالب حکمت والا ہے عبراہیم علیہ السلام نے اس پتھر پر کھڑے ہو کر دعا کیا کی تھی اے اللہ ایک رسول پیدا فرما اب میں آپ کو بتاتا ہوں پوری تاریخ میں عبراہیم علیہ السلام سے لے کر آج تک تقریباً چار ہزار سال کے عرصے میں مکہ میں سوائے میرے مصطفیٰ کے کوئی اور رسول نہیں پیدا ہوا کوئی اور رسول نہیں آئے عبراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی عبراہیم علیہ السلام اس پتھر پر کھڑے ہو کر دعا کیے تھے آپ کی دعا کے نتیجے میں تقریباً دو ہزار سال کے بعد یا دیڑ ہزار سال کے بعد اگر اس مکہ میں کوئی جلوہ فگن ہوا تو وہ آمینہ کا لال پیدا ہوا تاجدارے کون ہیں رحمت عالم مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مکہ میں تشریف لائے اور اتنا ہی نہیں کہ میں یہ صرف اور صرف قیاس آرائیاں کر رہا ہوں بلکہ خود میرے آقا نے فرمایا اے لوگو تم جانتے ہو میں کون ہوں تم جانتے ہو میں کون ہوں اور لوگوں سے کہا سنو عیسیٰ علیہ السلام جس کی بشارت دیتے تھے اور عبراہیم علیہ السلام جس کیلئے دعا کرتے تھے میں وہی رسول ہوں تو اب میں آپ کے ذہن کو قریب کرتا ہوں اس پتھر کی عظمت کا معاملہ اب اور بدل گیا کہا گیا مفسرین فرماتے یہ پتھر اس لئے بھی افضل ہو گیا کہ اس پتھر پر کھڑے ہو کر عبراہیم علیہ السلام نے ہمارے رسول کو مانگا تھا ہمارے رسول کے پیدا ہونے کی دعا کی تھی اور اللہ تعالیٰ نے عبراہیم علیہ السلام کی دعا قبول بھی کی اور اللہ کریم نے عبراہیم علیہ السلام کی اولاد میں ہی میرے نبی کو پیدا فرما میرے عزیزو مکہ مکرمہ میں جائیں تو جگہ جگہ عبادات ہیں ریاضات ہیں جگہیں تو سب عبادت کی ہیں لیکن اگر سچا آشق ہو تو اپنے نبی کی خوشبویں وہاں ڈھونٹا رہتا ہے خانِ کعبہ صرف چار کونے والی کی امارت کا نام نہیں ہے اس کی عظمت بتاتی ہے کہ اس کو آلائشوں سے پاک کرنے والا میرا مصطفیٰ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ کریمہ ہے آپ کو یہ بھی میں بتاؤں خانِ کعبہ کے پاس تواف کرنے کی بھی جو انداز ہیں وہ بھی آج ایک الگ انداز رکھتے ہیں آپ تو دور بیٹھے ہوئے گھومتے ہوئے لوگوں کو دیکھتے ہوں گے نہیں اس کے مکمل عداب ہیں اس کے طریقے ہیں خانِ کعبہ کے ساتھ چکر تواف کرنے ہوتے ہیں حجرِ اسوط جہاں لگا ہوا ہے وہاں سے تواف شروع ہوتا ہے اور پھر گھومتے ہوئے واپس وہیں آتے ہیں اب انداز کیا ہونا چاہیے تواف کا انداز کیا ہے میرے عزیزو ہے تو اللہ کی عبادت لیکن وہاں طریقے میرے مصطفیٰ کے نظر آتے ہیں فرمایا گیا حاجی کو احرام پہن دیں احرام پہننے کے بعد جب تواف شروع کرے گا سات چکر میں سے پہلے تین چکر وہ رمل کرے گا رمل کا مطلب کیا ہے سینہ تان کر اکڑ کر چلے گا پوری زندگی بھر اکڑ کر کے چلنا حرام ہے قرآن پاک میں اللہ نے برمایا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرُضِ مَرْحَا زمین پر اکڑ کر مت چلو اس لیے کہ نہ تم زمین کو پھار سکتے ہو نہ پہاڑوں تک پہنچ سکتے ہو اور جو اکڑ کر کے چلتا ہے غرور اور گھمنڈ اور تکبر کرتا ہے اس کے لیے عذیتناک سزائیں قیامت کے دن ان کی حیثیت چونٹیوں کی طرح بنائی جائے گی جو اکڑتے تھے زمین پر اور انہیں لوگوں کے پیروں سے روندھائے جائے گا لیکن ایک مقام ایسا ہے جہاں حکم دیا جا رہا ہے اکڑ کے چلو سینہ تان کر کے چلو ہم جاتے ہیں موقع تو نہیں ملتا بھیڑ بار ہوتی ہے لیکن موقع ملتا ہے تو سینہ تان کر اور وہ انداز کیسا ہے وہ انداز پہلوانوں کا انداز ہوتا ہے پہلوانوں کا انداز باقی دوسری جگہوں پر پہلوانی دکھانے کے لیے بھی تمہیں کرنے کی اجازت نہیں لیکن وہاں پر حکم ہے کہ سینہ تان کر کے چلو رمل کرو یہ اس کا پس منظر کیا ہے اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے میرے عزیزو خانِ کعبہ کے پاس تواف تو پہلے نارمل ہی ہوتا تھا لیکن آپ کو میں بتاؤں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو عذیتیں مکہ والوں نے کی ہیں جو تکلیفیں مشقتیں مکہ والوں نے حضور کی ذات پر ڈالی ہیں شاید ہی تاریخ میں آپ کو ایسا نہ ملے حضور جس وطن میں پیدا ہوئے اس وطن کی زمین حضور کیلئے تنگ کر دی گئی تھی حرمِ کعبہ میں حضور عبادت کرنے کے لیے آتے تو ان کے ساتھ بہت زیادتیاں کی جاتی کئی مرتبہ ہاتھ اٹھائے گئے ہیں حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو مارا گیا حضور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں بہت مارا گیا کیا کیا تکلیفیں اٹھائیں تین سال مکہ میں حضور نے ایسے گزارے جس میں پورے مکہ والوں نے سوشل بائیکارٹ کیا تھا کیسا سوشل بائیکارٹ کہ حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور ان کے خاندان کے ساتھ نہ کوئی کلام کرتا نہ کوئی خرید و فروغ نہ کوئی دعوت کچھ نہیں کھانے کی ایک چیز بھی حضور کے گھر تک آنے نہیں دیا جاتا تھا ان تین سالوں میں رسولِ پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے درختوں کے پتے کھائے اور چمڑے عبال کر کے کھائے شاہدِ ابی طالب یہ مشہور ہے سیرت میں نبیِ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسی ایسی ظلم و ستم کی کہانیاں ان مکہ والوں نے لکھی لیکن ایک وقت وہ بھی آیا جب اللہ کا حکم ہوا کہ میرے محبوب آپ ہجرت کر کے مدینے چلے جائے مدینے گئے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے گئے تو ان ظالموں اور کافروں نے کیا حضور کو وہاں بھی چھوڑ دیا تھا نہیں بلکہ یہاں سے جتھے لے کر کے جاتے صحابہ کے بغیچوں پر حملے کرتے مدینے میں اگر کوئی تنہا ملتا باہر مدینے والا اس کو مار پیٹ کرتے انہی تکلیفوں کی وجہ سے جنگِ بدر بھی ہوئی جنگِ احد بھی ہوئی جنگِ خندق بھی ہوئی مکہ اور مدینے والوں کے بیچ میں یہ سب جنگیں ہوئی ہیں وہ زور ساڑھے چار سو کلومیٹر دور جا چکے تھے مکہ سے لیکن پھر بھی مکہ والے سکون سے نہیں بیٹھ رہے تھے کہ ہم لڑیں گے ان سے لیکن ایک بات یاد رکھنا ظلم کی دور لمبی نہیں ہوتی ظلم کی دور لمبی نہیں ہوتی بہت جلدی اسے کھیچ لیا جاتا ہے ظالموں کی تاریخ آپ اٹھا کر کہ دیکھ لیں ایک وقت آتا ہے جب وہ اپنے ہی گھر میں ایسے قید ہو جاتے ہیں کہ ان کا کوئی پرسانے حال نہیں ہوتا آج بھی جو ظلم ہو رہا ہے مجھے امید یہی ہے انشاءاللہ وہ وقت قریب ہے جب رب تفارک و تعالیٰ اپنی رسی کھیچے گا تو یہ اپنے ہی گھر میں بے آب و دانا اور بغیر کسی پرسانے حال کے دم توڑنے پر مجبور ہو جائے آپ انتظار کریں ہاں جب بھی اہل حق کے ساتھ ظلم بڑھتا ہے تو زیادہ نہیں تھوڑے دنوں تک یہ ظالموں کو اللہ ڈھیل لیتا ہے اور یہ ہماری آزمائش بھی ہوتی ہے ظالم ہرگیز یہ نہ سمجھے کہ وہ جو کر رہا ہے وہ سب اچھا ہے بلکہ آج تو کچھ بھی نہیں ہے اس سے بڑے بڑے فیرون شداد حارون حامان قارون سب آ کر کے گئے ان کے پاس مال بھی تھا تخت بھی تھا تاج بھی تھا سب تھا لیکن اپنے ظلم کی وجہ سے وہ باقی نہیں رہے میرے عزیزوں چھ سال گزرے ہجرت کے چھ سال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم چھ سال کے بعد مکہ مکرمہ واپس تشریف لائے دس ہزار صحابہ کے ساتھ نہ کوئی جنگ نہ کوئی جدال نہ کوئی قتل و قتال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دس ہزار صحابہ تھے مکہ فتح ہو چکا تھا وہ مکہ والے جو ہمیشہ لڑ رہے تھے جماعت جماعت بنا کر کے وہ بیچارے ٹکڑوں میں بدل گئے ہیں سب میں آپس میں نفرت پیدا ہو گئی خاندانوں میں درار اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس جماعت کا مقابلہ کرنے کی سکت بھی نہیں رکھتے تھے مکہ فتح ہوا وہ صحابہ جو مکہ میں مارے گئے تھے پیٹے گئے تھے ان کا مال ان کی جائدادیں ہڑپی گئی تھی وہ سب صحابہ واپس آئے ہیں سوچیں آپ تصور میں جائیں جن صحابہ کو گھر بار سب چھوڑ کر کے مدینہ جانا پڑا تھا آج چھ سال کے بعد جب وہ واپس آئے ہیں ان کے ساتھ کتنی خوشیاں تھی جانتے ہیں ایک تو اپنا وطن ایک تو اپنا آبائی گھر مل رہا ہے اپنی وہی پہچانی ہوئی زمین اس پر پلس یہ ہے کہ خانہ کعبہ آج کھلا ہوا مل رہا ہے جہاں پر آنے پہ ان پر پابندی تھی آج ان کے ہاتھوں میں ہے ازان یہ دے سکتے ہیں نماز یہ پڑھ سکتے ہیں کتنی خوشیوں کا وقت ہوگا یہ وہ وقت تھا فتح مکہ کا جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابہ دس ہزار کی تعداد میں تھے خانہ کعبہ کے اندر داخل ہوئے ہیں صحابہ کی کیفیت ہی کوئی دیواریں چومتا کوئی مٹی اٹھا کر چومتا تھا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے میری نعمت واپس عطا کی انہی میں سے کچھ صحابہ ایسے تھے جب ان کافروں اور مشرکوں کو دیکھ رہے تھے جو حدکریوں میں تھے آج آج مجبور تھے تو ان کے سامنے سینہ تان کر کے تواف کرنے لگے ہیں اکڑ کر کے تواف کرنے لگے تواف تو ہوئی رہا تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے بیچ میں آگئے اس صحابی کے حضرت سعید اور ایک صحابی تھے کہا کہ یہ کس انداز سے چل رہے ہو تم حضرت عمر آ کر روکنے لگے یہ کس انداز سے آج تم چل رہے ہو یہ تواف کا طریقہ ہے تو حضرت عمر جب روکنے لگے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے سے پکارا اور کہا عمر چھوڑ دے اس کی عدا کو اللہ بھی پسند کر رہا ہے سینہ تان کر کھڑے رہے ہیں اللہ کو یہ پسند ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ دشمنوں کے سامنے اسی طرح سے زندہ رکھے ہیں میرے عزیزو اپنوں کے لئے ہم سینہ تان کر نہیں کھڑے ہوں گے اپنوں کے لئے کبھی اکڑ و غرور نہ ہو لیکن اللہ سے دعا یہی کریں کہ اس کے دشمنوں اور اس کے حبیب کے دشمنوں کے سامنے ہمیشہ ہمارا سینہ چھوڑا رہے ہیں ہمیشہ ہم سینہ تان کر کے کھڑے رہے ہیں میرے عزیزو تواف میں جب رمل کرتے ہیں تین چکر تب ہمیں یہ بات یاد آتی ہے کہ سب کچھ ختم نہیں ہوا تواف کرنے والے حاجی کو بھی ہر بار تواف کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ یہ درس دینا چاہتا ہے یا اللہ تعالیٰ یہ درس دے رہا ہے کہ اے حاجی دیکھ آج یہاں تیرے کوئی دشمن نہیں ہے جو تُو سینہ تان کر چل رہا ہے مکہ میں کون دشمن ہے تمہارے وہاں پر تواف کے دوران کون دشمن تمہیں دیکھ رہا ہے کوئی نہیں ہے لیکن تجھے یہ درس دیا جا رہا ہے بننا ہے اس طرح چل کر کے تو غلام مصطفیٰ دن جیسے صحابہ تھے ان کی آدائیں تو دیکھ کہ میرے حبیب کے جو غلام چلتے تھے تو وہ کس کے لیے سینہ تانتے تھے وہ رسول اللہ کے دشمنوں کے لیے اور اللہ کے دشمنوں کے لیے میرے عزیزو میں نے سفر میں اس بات کی پوری کوشش کی ہے کہ جو بھی عبادت ہو وہاں میرے مصطفیٰ کی خوشبو تلاش کرو نیت یہی تھی کہ جاؤں حج پر تو اللہ تبارک و تعالی ہر جگہ میرے مصطفیٰ کی یاد ہمارے سینے میں ہمیشہ رکھے اور اللہ کا فضل اور کرم ایسا ہوا ایسا ہوا میں جتنا بھی شکر کروں کم ہے میں آپ کو بتاؤں آپ کو میں بتاؤں ہم جو حج کے لیے اس سال گئے تھے اس سال کی بات کر رہا ہوں بدھ کے دن مینہ جانا ہوتا ہے اس سال ہم جو گئے بدھ کے دن مینہ گئے جمعیرات کے دن بدھ کی رات ختم ہو گئی تھی جمعیرات کو ہم مینہ میں قیام کیے پانچ وقت کی نمازیں جمعیرات کے دن مینہ میں نماز پڑھنی تھی توجہ چاہ رہا ہوں جمعیرات کو ہم کہاں گئے مینہ میں مینہ میں پانچ وقت کی نمازیں پڑھے اور جمعہ کو ہم عرفات کے میدان میں تھے عرفات کے میدان میں جمعہ کے دن زہر اور سر ملا کر کے پڑھی جاتی ہے اور پھر سورج غروب ہونے کے بعد جمعہ کی جو رات آتی ہے یعنی سنیچر کی رات وہ مزدلفہ میں قیام کیے اور اس کے بعد سنیچر کی جو صبح تھی اس دن کنکریاں مارنے ہوتا ہے بڑے شیطان کو ایک ہی شیطان کو سات کنکریاں سنیچر کے دن مارے اور اس کے بعد سنیچر کے دن ہی قربانی کیا سنیچر کے دن ہی ہم نے اپنے بال مڑائے اور سنیچر کے دن ہی خانے کعبہ کا تواف کیا آپ کو میں بتاؤں جمعہ کے دن منا میں جمعہ کے دن عرفات میں اور سنیچر کے دن یہ سارے ارکان ہوئے حدیثیں اٹھا کر کے میں پڑھ رہا تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حج کیسا تھا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جو آخری حج فرمایا صحابہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی کا جو آخری حج تھا حضور پاک جمعہ کے دن منا میں موجود تھا اور جمعہ کے دن میرے آقا عرفات کے میدان میں تھے اور وہ آخری خطبہ جو حضور نے عطا فرمایا پوری امت کے لیے وہ عرفات کے میدان میں جمعہ کے دن تھا اور جمعہ کے دن سورج غروب ہوتے ہی جو سنیچر کی رات آتی ہے میرے آقا نے مزدلفہ کی طرف کوجھ فرمایا مزدلفہ میں رات گزاری اور جب سنیچر کی صبح ہوئی حضور پاک نے کنکریاں ماری اس شیطان کو رجیم کو اور سنیچر کے دن ہی میرے آقا نے قربانی بھی فرمایا بال بھی حلق فرمایا اور سنیچر کے دن ہی خان کعبہ کا تواب بھی فرمایا میرے عزیزو اس حج کو حج اکبری کہتے ہیں عام زبان میں حج اکبری کہتے ہیں میں اس بات پر رشک کرتا ہوں کہ مولا کریم ہمیں اس سال تُو نے جو حج ادا کیا وہ میرے مصطفیٰ کی سنت پر عمل کا بھی موقع تا فرمایا حج تو حج ہے کسی بھی دن کریں جب بھی وہ حج آئے حج کا دن جب بھی آئے لیکن جب یہ میچ ہو جائے تو عاشقوں کی بات ہی کچھ اور ہوتی ہے وہ دن جب آتے ہیں تو یاد آتی ہے کہ آج بھی جمعہ ہے آج عرفات کا دن ہے اور آج ہی کا وہ دن تھا جب میرے مصطفیٰ عرفات کے میدان سے خطبہ دے رہے تھے میرے عزیزو حج اللہ کی عبادت ضرور ہے لیکن میرے مصطفیٰ کی یادوں میں بسی ہوئی ہے حضور کی یادوں میں اور خوشبوں میں بسا ہوا وہاں پر ماحول ہے بہرحال یہ ارکان ادا کرنے کے بعد یقیناً سعادتیں اگر اور قبولیت کی سندیں اگر کہیں ملتی ہیں تو گمبد خزرہ کی چھاؤں میں ملتی ہیں یقیناً ایک حاجی جب رخت سفر بانتا ہے تیبہ کی طرف حرم کعبہ کی زیارتیں مکمل ہونے کے باہر عجیب سی کیفیت ہوتی ہے عجیب سی کیفیت ہوتی ہے جب وہ نکلتا ہے تو وجد میں ہوتا ہے خوشیاں منا رہا ہوتا ہے اور جس کے دل میں میرے آقا کی بارگاہ میں پہنچنے کی آس لگی رہتی ہے وہ منٹ منٹ گنتا رہتا ہے ہر گھنٹے پوچھتا رہتا ہے ابھی مدینہ کتنا باقی ہے ابھی کتنا باقی ہے بسوں میں بیٹھے ہوئے حاجی کلومیٹر کے بورڈ کو دیکھتے رہتے ہیں ابھی مدینہ دو سو کلومیٹر باقی رہ گیا دیر سو باقی رہ گیا سو باقی رہ گیا کم از کم چھ گھنٹے یا سات گھنٹے سفر کے بعد بسوں میں حاجی جب مدینہ کی سرحدوں میں پہنچتے ہیں اگر شام کا وقت ہوتا ہے تو بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی حاجیوں کو بلکہ پورے مدینہ کی طرف نظر کرتے ہیں تو صرف روشنی ہی روشنی ہوتی ہے صرف لائٹ ہی لائٹ نظر آتی ہے لیکن اس میں بھی میں نے محسوس کیا ہے کسی حاجی کو یہ بولنے کی ضرورت نہیں پیش آتی کہ حضور کی مسجد کدھر ہے بلکہ ان ہزاروں لاکھوں لائٹوں میں بھی حاجی آسانی سے پہچان لیتا ہے میرے مصطفیٰ کی مسجد نبوی نظر آ رہی ہے تقریباً وہ ابھی دس بارہ کلومیٹر دور ہی ہوتا ہے لیکن اسے مینار نظر آتے ہیں اور وہ پہچان لیتا ہے میں نے کئی حاجیوں کو محسوس کیا ہے جو زندگی میں پہلی مرتبہ جا رہا ہے پہلی مرتبہ جا رہا ہے جنہوں نے کبھی مدینے کی وادیوں کو دیکھا نہیں ان کو بھی آپ کچھ نہ بولیں بس میں بیٹھے رہیں تھوڑی دیر کے بعد وہ وجد میں اچھلتا ہوا کہے گا مولانا وہ جو نوشنی نظر آ رہی ہے کیا یہی مسجد نبوی نہیں ہے ہم نے محسوس کیا کہ سچی غلامی ہو تو بڑی دور سے بھی نظر آتی ہے میرے آقا کو پہچاننے کے لیے غلام میرے عزیزو آج میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مسجد نبوی کی لائٹنگ دیکھ کر کے جب دور سے غلام پہچان لیتا ہے تو میدان محشر میں وہ حقیقی چہرے کو دیکھ رہا ہوگا اس چان سے زیادہ چمکنے والے چہرے کو دیکھے گا تو کیا عمتی نہیں پہچانے گا عزیزانِ گرامی وقار ہم اسی آس میں جیتے ہیں کہ وہ آقا تشریف لائیں گے اور اپنے جلوے جہاں آرا سے ہم سب کو مشرف کریں گے مدینہِ طیبہ کی حاضری یقینا یہ عدب کی حاضری ہے بارگاہِ مصطفیٰ میں جب ہم حاضر ہوتے ہیں دو کیفیتیں ہوتی ہیں ایک خوشی کی بھی اور ایک رکت کی بھی خوشی کی کیفیت اسے لیے کہ اب جہاں مجھے اپنی زندگی میں سب سے اخیر پہنچنا ہے وہاں میں پہنچ چکا ہوں اس سے بڑی کوئی اور بارگاہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ اللہ کے بعد سب سے بڑھا ہے اور دنیا میں ہم اس جگہ پر جب پہنچ گئے ہیں تو خوشیوں کی انتہا نہیں ہوتی لیکن ساتھ میں ایک رکت بھی تاری ہوتی ہے کبھی ہم اپنی طرف بھی دیکھتے ہیں کہاں یہ گندے قدم کہاں یہ مقدس حرم اور بڑھنے میں کبھی پیر بوجھل ہو جاتے ہیں آنسوں نکل آتے ہیں کہ کہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑے ہم پر تو نہ چہرہ دکھانے کی قابل ہے نہ جسم اس طرح قابل ہے لیکن میرے عزیزوں انہی کشم کشم ہیں ایک محب رسول جب باب السلام میں داخل ہوئی جاتا ہے ہزاروں کی بھیڑ میں لگی جاتا ہے تو دل پر پھر یہ تسلی آتی ہے کس بات کی تسلی آتی ہے یہ سوچنے پر ہم مجبور ہوتے ہیں نہ کوئی عمل ہے سنانے کے قابل نہ مو ہے تمہارے دکھانے کے قابل لگاتے ہیں اس کو بھی سینے سے آقا جو ہوتا نہیں مو لگانے کے قابل جب یہ بات یاد آتی ہے تو پھر حوصلہ ہو جاتا ہے کہ تجھ سے جو مو چھپاؤں تو کروں کس کے سامنے یا رسول اللہ ہاں آپ کے پاس نہ آؤں تو پھر کس کے پاس جاؤں اس لیے کہ ہم نے بچپن سے یہی سنا ہے بے ہنر و بے تمیز کس کو ہوئے ہیں عزیز ایک تمہارے سوا تم پہ کروڑوں درو گندے نکمے کمی مہنگے ہیں کوری کے تین کون ہمیں پالتا تم پہ کروڑوں درو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں ہم حاضر ہوتے ہیں تو اسی آس کے ساتھ یاد رکھیں آلہ حضرت کی اشعار بہت حوصلہ دیتے ہیں بہت حوصلہ دیتے ہیں کم از کم میں اپنی متعلق ضرور کہتا ہوں بڑی حوصلہ مندی کی یہاں پر باتیں ملتی ہیں پھر جب بارگاہ مصطفیٰ میں ہم پہنچتے ہیں وہ جالیوں کا سنیرہ موقع اللہ اکبر چاہتا تو ہر حاجی یہی ہے کہ گھنٹوں یہی کھڑا رہ جاؤں بلکہ ہماری تمنا تو یہی ہوتی ہے کہ ہم یہی گڑے رہ جائیں روح ہماری نکل جائے لیکن تقاضی فطرت یہ ہے ایک میرا ہی رحمت میں دعویٰ نہیں شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں صلاح لاکھوں لوگ وہاں پر منتظر ہیں میرے آقا کی ایک دید کے ایک طلب کے ہم سلام کر کے صرف آگے بڑھیں جاتے ہیں اور اس تمنا سے جھلیوں کے سامنے سے گزرتے ہیں کہ ضروری نہیں کہ یہاں کھڑے ہو کر کہ ہی سنائے تو سنیں گے میرے آقا کا مقام تو یہ ہے کہ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان کانِ لالِ کرامت پہ لاکھوں صلاح دروازے سے باہر آ جاتے ہیں لیکن ہمیشہ ایسا ہی لگتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پھر آئیں اس بار کے سفر میں میں نے دیکھا عزیزانِ حرامِ وخار آپ کو میں ایک بات بتاؤں مسزیدِ نبوی کے باہر جو سہن ہے جو ماربل لگے ہوئے ہیں کچھ جگہ تو ایسے ماربل ہیں جو گرمی سے گرم نہیں ہوتے تھنڈے ہی رہتے ہیں خصوصی قسم کے کچھ ماربل خانِ کعبہ کے تواف کے دوران جو مطاف ہے وہاں پر بھی لگے ہیں اور حضور کے روزے کے آس پاس لیکن جو بڑا سہن ہے جس میں چھتریاں ہیں وہاں پر جو پتھر لگے ہیں وہ اتنی تیز گرم ہوتے ہیں اتنی تیز کہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر کسی ہانڈی میں چاول چڑھا دیں تو پک جائے گا پچاس ڈگری اس بار گرمی کی شدت تھی میں نے جو محسوس کیا انچاس ڈگری پچاس ڈگری تک مدینے میں اس بار گرمی کی شدت پہنچی ہوئی تھی آپ اندازہ کر سکتے ہیں پچاس ڈگری کی شدت میں جب ان ماربل پر پتھروں پر گرمی پڑتی ہوگی تو کیسی چلچلاتی ہوئی گرمی میں عشاء کے وقت کی بات کر رہا ہوں عشاء کے وقت چپل ہم دور نکال دیا کرتے پیدل چل کر کے تھوڑی دور ہمیں جانا تھا اتنی دیر میں ہی ہمارے تلووں کے اندر پورے عجیب سی گرمی ایسی لگی کہ بعد میں دیکھا محسوس کیا میرے عزیزوں میں یہ شکایت کے طور پر نہیں کہہ رہا ہوں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ پتھر کتنے گرم ہوتے ہیں رات کے وقت جب اتنے گرم تھے اب میں حقیقی بات بتانا چاہتا ہوں زہر کے وقت میں نے دیکھا جانے کی ہمت نہیں تھی دور کھڑے تھے جنت البقی کے پاس ایک بندے کو ہم دیکھ رہے تھے ننگے پیر پیدل اسی پتھر انھی پتھروں پر چلتا ہوا باب السلام کی طرف گیا کسی اور کے چلنے کی ہمت بھی نہیں ہے بغیر چپل کے گیا باب السلام میں اندر داخل ہوا سلامی پیش کیا وہاں سے جلدی نکال لیتے ہیں پولیس والے سلام کرو نکل جاؤ نکل آیا باہر آنا ایسا ہے کہ پیر رکھو تو چیخ نکل جائے گی تمہاری لیکن انہی میں وہ آرام سے چلتا ہوا یہاں تک آئے دوبارہ پھر باب السلام گیا چلتے ہوئے واپس گیا پھر داخل ہوا سلام کیا تھوڑی دیر کے بعد دیکھے پھر باہر نکل آیا پھر اسی گرم گرم پتھروں پر پھر چلتے ہوئے باب السلام کی طرف گیا کافی دیر تک دیکھتا رہا نہ جانے وہ کب تک اس طرح ادھر سے جاتا تھا سلام کر کے پھر آتا تھا پھر انہی پتھروں پر میں نے محسوس کیا کہ اگر دو منٹ کوئی اس پتھر پر چلے تو اس کے نیچے پیروں کے نیچے جل جائے گا آبلے پڑ جائیں گے لیکن گھنٹوں وہ بندہ چلتا رہا چلتا رہا صرف حضور کو سلام پیش کرنے کے لیے سچ مانو میرے عزیزوں آنکھیں بھیگ گئیں جس میں پھر کپ کپ ہی تاری ہو گئی میں نے یاد کیا یا رسول اللہ یہ صرف اور صرف تمہاری محبت کی تاثیر ہے آج ہمیں احساس ہو گیا کہ بلال حبشی گرم سل کو کیسے برداش کرتے تھے اگر میرے مصطفیٰ سامنے ہو تو پھر آگ بھی تھنڈی نظر آنے لگتی ہے پتھروں کی گرمی بھی نرم اور تھنڈی محسوس ہونے لگتی ہے ان عاشقوں کو ہم نے دیکھا ان گرم پتھروں پر وہ چل کر بار بار سلام کے لیے جا رہے ہیں یقیناً تلووں میں آبلے پڑے ہوں گے زخم آئے ہوں گے لیکن اگر اس سے پکڑ کر پوچھتے تو شاید وہ یہی بتاتا کہ میرے تلووں کی کیا حیثیت اس حسین گمبت کے سامنے میرے پہروں کی کیا حیثیت اس عظیم بارگاہ کے سامنے عزیزہ نگرہ میں وقال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضری دیتے ہوئے آج بھی ہزاروں عاشقوں کو دیکھا جن کی کیفیت عجیب ہوتی ہے ہم یہ نہیں جانتے کہ وہاں کون کس حالت میں آتا ہے کون کس حالت میں آتا ہے ایک بڑے بزرگ لاہور کے رہنے والے ان کے مرید حج پہ جا رہے تھے تو انہوں نے اپنے پیرو مرشد سے اجازت لی مرشد اگرامی نے کہا کہ بیٹا حج پر جانا پھر مدینہ جب جانا تو خیال رکھنا کہ ہر چیز کا عدب کرنا چاہے وہاں کے جانور بھی کیوں نہ ہو جانوروں کا بھی عدب ملحوظ رکھنا وہ مرید سچا مرید حج سے فراغت کے بعد مدینہ حاضری کے لئے گیا مدینہ تیبہ یہ اس زمانے کی بات آج سے سات سو آٹھ سو سال پہلے مدینہ تیبہ کی حاضری کے بعد چھوٹی چھوٹی گلیاں تھی رات کا وقت تھا نکل رہا تھا ایک کتہ سویا ہوا تھا اس کتے پر پیر پڑ گیا اس مرید کا اچانک پیر پڑا جان بوجھ کر کے نہیں کتہ چیختا چلاتا ہوا اپنا بچ بچاتا ہوا نکل گیا لیکن اس مرید کو اندازہ ہوا کہ کتہ زخمی ہوا مجھ سے غلطی ہو گئی میرے مرشد نے کہا تھا لیکن انجانے میں ہوا خیر حج سے فراغت کے بعد بارگاہ مصطفیٰ کی حاضری کے بعد جب وطن لوٹا کئی تحفے تحائف لے کر اپنے مرشد کی بارگاہ میں جب آیا تو لوگوں نے کہا کہ حضرت ملنا نہیں چاہتے تو اس نے اسرار کیا کہ حضرت سے مجھے ملنا ہی ہے لوگوں نے کہا بیمار ہیں پھر اس نے اسرار کیا کہو حضرت سے کہ مدینہ سے آ رہا لوگوں نے جب اطلاع دی تو مرشد اگرامی نے اجازت دی جب وہ حاضری کے لیے اپنے مرشد کے پاس آیا تو زخمی حالت میں دیکھا ہاتھ پر پٹی بدیوی پوچھا حضور کیا ہوا آپ کو مرشد اگرامی کے آنکھوں میں آنسوں آئے کہا مدینہ میں تُو نے جس کتے پر پیر رکھا تب میں ہی تو تھا تجھے یہ اندازہ نہیں کہ وقت کے بڑے بڑے لوگ وہاں پر اپنے آپ کو ان حیثیتوں میں پیش کرتے ہیں اسی لئے ہم تمنہ یہی کرتے ہیں کہ یا رب ہم کو اتنا مقام دے دے کہ لوگ ہمیں مصطفیٰ کے دربار کا کتہ کہیں سگانِ کوئے مصطفیٰ ہمیں کہیں آلہ عزد فاضلِ بریلیوی رضی اللہ تعالیٰ نے یہ دعا بھی کیا کرتے تھے اور فخر سے بھی کہتے تھے میں رسولِ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کے باہر بیٹھنے والے دربانوں کا کتہ ہوں عزیزہ نگرامی اس مقامِ بلند و بالا کی جتنی بھی میں تعریف کروں یا جتنا بیان کروں وہ بیان سے باہر ہے اور آپ کو اندازہ ہے ہماری زندگی کا ایک ہی مقصد آپ سب کا بھی یہی مقصد ہے کہ جیئیں گے تو میرے مصطفیٰ کی عزت کے لئے جیئیں گے اگر ان کی عزت سلامت ہے تو سب کچھ سلامت ہے اگر ان کی محبت ہمارے ساتھ باقی ہے تو سب کچھ باقی ہے اور اگر یہ نکل گئی تو ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے اسی لئے بلے شامیان رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جس دل میں حضور کی محبت نہیں ہوتی اس دل میں کتے رہتے ہیں دنیا کے کتے ہیں خنزیر ہوا کرتے ہیں اس دل کو کبھی بھی اس محبت سے خالی مت کرنا آج کے بعد تمنا یہی رکھو ہاجی جائے یا ہاجی آئے تمہاری آنکھیں بھیگ جانا چاہیے اس لئے میں نے کہہ رہا کہ میری عزت کریں اس لئے کہ اس عظیم مقام کو دیکھ کر کیا رہا ہے جس پر جبرائیل امین کی پہرہ داری ہوا کرتی ہے اس عظیم دربار سے یہ لوٹ کر کیا رہا ہے جہاں پر صبح ستر ہزار فرشتے سلامی کے لئے آتے ہیں تو شام کو ستر ہزار فرشتے سلامی کے لئے آتے ہیں وہ مقام جس کے متعلق فرمایا گیا ہے کہ وہ لحد جو مصطفیٰ کریم کے جسم سے لگی ہوئی مٹی ہے وہ عرش آزم سے بھی افضل ہے عرش آزم سے بھی افضل ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں جینا میرے عزیزو یہ حقیقت میں جینا ہے میں نے مرشد یرامی حضورتہ جو شریعہ رمت اللہ تعالیٰ علیہ کو یہ کہتے ہوئے بھی سنا ہے کہ وہ اپنے اشعار میں بھی یہ کہتے تھے داگِ فرقتِ دیبا قلب مزمہ ہل جاتا کاش کمبدِ خزرہ دیکھنے کو مل جاتا انہی میں انہوں نے تمنا یہ کی ہے کہ اگر حضور کے دربار میں موت آ جائے تو اے لوگوں سمجھ لو حقیقت میں وہ زندگی مل گئی زندگی مل گئی یہاں کا جینا تو ہم دیکھ رہے ہیں یا جی کر کے بھی موت کی طرح ہے مردار کی طرح لوگ جیتے ہیں لیکن جنت البقی کو کئی مرتبہ دیکھو تمہاری پیاز نہیں بجھتی وہ قبرستان ہے اور اس قبرستان کو کچھ بھی سجایا نہیں گیا صرف اور صرف ریتیلی مٹی کا قبرستان ہے قبروں کے صحیح نشان بھی نہیں ہے لیکن میں گھنٹوں کھڑا رہا ہوں قبرستان میں جنت البقی سچ کہوں اللہ کی قسم میں کہتا ہوں بڑے بڑے محلات سے زیادہ مجھے وہ خوبصورت نظر آتا ہے کیوں اس لیے کہ وہاں لیٹا ہوا ہر کوئی قبر میں اگر کچھ دیکھ رہا ہوگا تو اس ہرے گمبت کو دیکھ رہا ہوگا سامنے ہی گمبت خزرا ہے جنوں کو بھی وہاں لٹایا جاتا ہے میرے مصطفیٰ کے پڑوس میں لٹایا جاتا ہے میرے عزیزوں بزرگوں نے فرمایا ایک بندے نے سوال کیا تھا اپنے پیرو مرشی سے حضور یہ تمنا کیوں کرتے ہیں کہ بزرگوں کے دیارے میں ہمیں موت آ جائے وہاں پر ہمارے ادفن ہو جائے ایسی محفل لگی ہوئی تھی انہوں نے کہا بیٹھ جاؤ کامون میں بعد میں جواب دیتا ہوں گرمی بہت تھی آپ نے پنکھا منگوایا فین منگوایا بغرمی بہت زیادہ تھی محفل میں بہت سارے لوگ تھے پنکھا لائے گیا پنکھا لگایا گیا جب پنکھا چلایا گیا ہوا بہت تیز آئی دائر سے بات ہے حضرت کیلئے لائے گیا تھا پنکھا لیکن سامنے جتنے تھے ان کو بھی ہوا لگ رہی تھی اس مرید سے حضرت نے کہا یہ پنکھا کس کے لئے ہے کہا یہ آپ کے لئے ہے کہا ہوا تو تجھے بھی لگ رہی ہے کہا اسی لئے ہم تمنا کرتے ہیں بزرگوں کے دربار میں دفن ہونے کی کہ رحمتیں ان پر برس رہی ہوتی ہیں چینٹیں ہم پر بھی پڑ جائیں گے اور جب دوسرے بزرگوں کی بات یہ ہے تو میرے مصطفیٰ کے دربار میں کتنی رحمتیں برس رہی ہیں کتنی بارشیں ہو رہی ہوں گی حضور کا دربار بھی ہے صدیق اکبر بھی وہی ہیں فاروق عاظب بھی وہی ہیں عثمان غنی بھی اسی جنت البقی میں ہیں سیدہ کائنات فاطمت و زہرہ بھی اسی قبرستان میں ہیں ماں عائشہ صدیقہ وہاں ہیں حضور کی ساری ازواج متحرات ہم سب کی ماںیں وہاں پر ہیں حضور کی پھوپیاں وہاں پر ہیں دس ہزار کے قریب صحابہ وہاں پر موجود ہیں ایک لاکھ سے زیادہ تابعین اور اولیاء وہاں پر ہیں اگر اس قبرستان میں کوئی دفن ہو گیا تو اس کے وارے نہیں آرہے ہیں میرے عزیزوں کیا پوچھنا اس کے لیے اس کے وارے نہیں آرہے ہیں اللہ کریم جب ہماری زندگی ختم ہونے کے قریب آئے تو ہم اس کو مدینے سے خریب کر دے میرے مصطفیٰ کے دربار میں سلام پیش کرتے رہے اور ادھر سے ملک الموت کی طرف سے روح قبض کرنے کا مولا حکم اتا فرمائے دھون سے مدینے میں جنازہ نکلے میرے مصطفیٰ کے شہر کا کفن پہنے